دہلی کے سابق دپٹی سی ایم منیس سی سوڈیہ دہلی کے اگزائز پولیسی معاملے میں سی بی آئی اور ایڈی کی جانت میں ہے سی بی آئی نے اگزائز پولیسی معاملے میں راؤس ایونیو کوٹ میں ایک زمنی چارج شیٹ داخل کی ہے چارج شیٹ میں پہلی بار منیس سی سوڈیہ کا نام شامل کیا گیا سی بی آئی کی چارج شیٹ میں سی سوڈیہ کلاوہ بوچی بابو آرجن پانڈے اور آمندی بڈھال کے نام بھی ہے الحال سسودیا یکم میر تک قدالتی حراست میں ہے اجزائز کیس میں منیس سسودیا کو سی بی آئی نے آٹھ گھنٹے کی پوچھ گوچھ کے بعد 26 پروری کو گرفتار کیا تھا سی بی آئی نے پانچ ماہ خبر راؤس ایونیو کورٹ میں شراب پلسی معاملے میں سات ملزیمان کے خلاف دس ہزار صفحات پر مشتمل چارشیٹ داخل کی تھی اس میں سسودیا کا نام نہیں تھا سی بی آئی کی چارشیٹ میں دو گرفتار تاجر ایک نیوز چینل کا سربراہ ہیدرباد کا شراب پروش دہلی کا شراب تخصیم کرنے والا اور محکمہ ایکسائز کی دو اہل کا شامل ہے ویجر نائر ابیشیک گوین پلی آرون پلی اور سمیر مہدور گوتم میتھا کلدیب سنگھ نرینڈر سنگھ کو چارشیٹ میں نام سکیا کیا ہے در ایسنا منیس سسودیا کی بیوی کی طبیعت خراب ہونے کے بعد انہیں اسپتال میں داخل کرائے کیا ذرائع کے مطابق سسودیا کیہ لیا ملٹیپل سیکلرس نامی بیماری میں مبتلا ہے اس بیماری میں جسم پر دماغ کا کنٹرل کم ہوتا چلا جاتا ہے وہ اپول اسپتال میں زریلاج ہے دیلی کے لیپٹیننٹ گارنر اور سی ایم کو پیش کی گئے ریپورٹ کے مطابق منیس سسودیا نے لیپٹیننٹ گارنر کی منظوری کے بغیر شراب کی پالیسی میں تبدیل کی حکومت نے کرنا مبا کے نام پر چب والیس اشاریہ تین چھے کر روپے کے ٹین ریلائنسز سپیس مواب کی ہے الزام ہے کہ اس سے شراب کی ٹھیکے داروں کو فائدہ ہوا ہے ایڈی کی ٹیم نے تہار جیل میں منیس سسودیا سے پوچھ پوچھ کی ایڈی نے بتایا کہ نئی شراب پالیسی بنانے میں جنوبی دہلی کے تاجروں سے سو کروڑ کی رشوت لی گئی تھی اس موملے میں ایڈی نے حیدرباد کی تاجروں آرون رامچند پلائی اور امندی پڈھال کو چھے مارچ کو گرفتار کیا تھا اس موملے میں تلنگانہ کے سی ایم کے چنشکھر راو کی بیٹی کے قویتہ کا بھی نام سامنے آیا تھا